اسلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رزا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کا تحدد سے شکریہ عطا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے وقت نکالتے ہیں ناظرین میں بات کر رہا ہوں آج جھنگ کے الیکشن کے حوالے سے اور جھنگ میں بڑی دلچسپ صورتحال الیکشن کی اور اس پر ہم بات کریں گے ہلکہ اینے ایک سو نو ہلکہ اینے ایک سو نو جھنگ کا قومی اسمبلی کا یہ وہ ہلکہ ہے جو توجہ کا مرکز ہے کیوں اور اس ہلکے میں کیونکہ بڑی بڑی جو اہم شخصیات ہیں وہ مدد مقابل ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو پرانے پارلیمنٹرینز ہیں اور پھر بات کریں گے جو یہاں پر امیدوار ہیں وہ بھی میدان میں ہیں کچھ نئی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی اس بار جو ہیں وہ اس انتخابی دنگل میں جو ہیں وہ اتری ہوئی ہیں اور نئے امیدوار ہیں نئے چہرے ہیں اور جو پرانے یہاں سے منتخب ہونے والے جو عوامی نمائندے ہیں ان پر بھی بات ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس پارٹی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے جیت کے کس کے زیادہ چانسز ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس ہلکے کی عوام کیا سوچ رہی ہے اس ہلکے کی عوام کس کو منتخب کرنا چاہا رہی ہے اور اس ہلکے کی عوام کا کیا مطالبہ ہے کیا بڑا مطالبہ ہے ہلکے کی عوام کی کیا وہ محرومیاں ہیں اس پر بھی بات کریں گے ووٹرز کی تعداد پر بھی بات کریں گے تو آغاز میں آپ سے مزارش کرتے ہیں کہ ہمیں سسکرائب کریں تاکہ الیکشن کے جو تازہ ترین لیٹس ویوز ہیں جھنگ کی الیکشن کی وہ آپ کو جو ہے وہ موصل ہوتی رہے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں یہاں پر کہ سب سے بڑا تو آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ووٹرز کی تعداد کتنی ہے اس ہلکہ این اے ایک سو نو جھنگ کا یہ قومی سمبلی کا جو ہلکہ ہے یہاں پر جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ پانچ لاکھ تیرانوے ہزار سے زائد ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں پانچ لاکھ تیرانوے ہزار بائیس ہے اور یہاں پر اگر ہم مرد ووٹرز کی بات کریں تو مرد جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد بھی جو ہے وہ تین لاکھ جو ہے وہ چودہ ہزار ساتھ سو ہیں اور اسی طرح خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ دو لاکھ ہٹھتر ہزار جو ہے وہ تین سو بائیس ہے امیدواروں کی اگر ہم یہاں بات کریں تو امیدوار جو ہے وہ یہاں پر پاکستان جسم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں شیخ محمد یاکوب اور اگر ہم یہاں پر بات کریں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شیخ وقا سکرم ہیں وہ بھی امیدوار ہیں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تیسرے امیدوار کی تو یہاں پر راہ حق پارٹی کے علی سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد دودانوی ہیں اسی طرح بات کریں پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ حیدر بخاری ہیں پہلی بار انہوں نے وہ الیکشن میں حصہ لیا ہے اسی طرح ہم بات کریں جماعت اسلامی کی تو جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبدالجبار خان ہے جو کہ دوزار تیرہ میں بھی الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں بات کریں گے ہم آگے جو نئی جماعتیں ہیں کچھ اس میں ٹی ال پی کے یہاں پر جو ہیں وہ ناصر علی ہیں اور اسی طرح جو ہیں وہ ملی مسلم لی کے یہاں پر ہے محمد منشاہ اور ساتھ یہاں پر ازاد امیدوار جو ہیں وہ سیدہ صورہ امام جو کہ سابق سیڈیٹر ہیں یہ امیدوار ہیں جو میدان میں بڑا مقابلہ ہوگا کیونکہ امیدوار جو ہیں یہاں پہ میں کہوں ہر دیکھیں اس بار میں نے جھنگ میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پپپس پارٹی اس حلقے راہی اکپارٹی اور ساتھ یہاں پہ جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ ملی مسلم لیگ ہے اسی طرح جو ہے وہ ٹی ال پی کے امیدوار بھی ہیں تو یہاں اس بار جو ہے اور ازاد امیدوار بھی ہیں یہاں پہ میں بتاتا چلو کہ یہاں اس قومی ساملی کے سلکے سے ان جہاں پر یہ بڑی بڑی اہم شخصیات جو ہیں وہ مدد مقابل ہیں تو یہاں پر ایک ڈرائیور جو بس چلاتا ہے بس ڈرائیور بھی جو ہے وہ اس حلکہ این ایک سو نو میں امیدوار ہے اور اس کا انتخابی نشان بوتل ہے یعنی کہ ازاد امیدوار بھی کچھ ایسے ہیں جو الائشن میں حصہ لے رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم جو پرانے لوگ یہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں امیدوار جو یہاں پہ جو عوامی نمائندے منتخب بھی رہے ہیں ان پر بات کریں گے اور ساتھ پر بات کریں گے جو نئے لوگ اس بار الیکشن میں پاٹسپٹ کریں جو زوار حسین یہ ازاد امیدوار ہے جو بس ڈرائیور ہے یہ دوزار اٹھارہ میں بھی اس نے یہاں پر الیکشن میں حصہ لیا تھا یہ ہو گئے امیدوار ہمارے اس پر بات کر لی ہم نے آپ کو کچھ معلومات جو ہے سب سے پہلے ہم نے آواز میں شیئر کی کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جب ایک جنرلسٹ ویلوگ کرتا ہے کہ بہت سارے ہمارے نئے لوگ ہیں نڑکے ہیں ویلوگ کرتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ پورا تفصیلی طور پر آپ کو پہلے معلومات دی جائے پھر اس پر سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے چلیں یہ تو ہو گئے جی امیدوار اب یہاں پر بات کریں گے کہ کون کس کے مددے مقابل کس پارٹی کا پلڑا بھاری تو یہ بڑا اہم ہے کہ کون سی پارٹی یہاں سے جو ہے وہ منتخب ہوگی اب دیکھیں یہاں پر اس بار حالانکہ جھنگ کے اگر الیکشن کے ہم بات کریں تو یہاں پر ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جھنگ کا جو الیکشن ہے وہ یہاں پر ووڈ جو ہے وہ شخصیت کا ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں ہے یہ جھنگ کے بارے میں تاثر لیکن اب یہ تاثر غلط ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے اس بار جو میں نے دیکھا ہے کیونکہ بہت ساری جو پارٹیز ہیں وہ یہاں پر حصہ لے رہی ہیں سیاسی جماعتیں اور یہاں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اب یہاں پر جو سیاسی جماعتوں کا ووڈ بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں سارے دن فیڈ میں ہوتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس بار کچھ نتائج مختلف ہوں گے یہ یاد رکھیں اب بات کریں ہم دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی یہاں پہ جھنگ میں تو یہاں پہ جو امیدوار تھے دوزار اٹھارہ کے جھنگ میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے انہیں یہاں پہ نو سے دس ہزار ووٹ یہاں پہ انہوں نے ملا کریا یعنی یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں پہ جو پارٹی ووٹ موجود ہے یعنی کہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کسی بھی سیاسی جواب کا ووٹ نہیں ہے یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے طریقہ انصاف کا ہے جماعت اسلامی کا ہے یہاں پہ پاکستان پیپس پارٹی کا ووٹ ہے تو جو بڑی اہم سیاسی جوابتیں ہیں ان سب جوابتوں کا یہاں پہ ووٹ ہے اور خاص طور پر ٹی ایل پی کا بھی ووٹ ہے اچھا اب ازاد امیدوار جو ہیں اگر ہم بات کریں تو سیدہ صغرہ امام پرانے پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں لیکن یہاں ہم بات کریں گے کہ جو کانٹے کا مقابلہ ہے نا اس وقت دیکھیں آپ کو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں یہ جاتا ہوں جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ ایکچول حقائق پر ہوں گے یہاں پر جو پارٹی کا مقابلہ ہے اس میں جو سب سے پہلے جو سب مقابلہ ہوگا وہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ محمد یاپو اور پی ٹی آئی کے حمایت یاوطہ شیخ وقاع سکرم ان کے درمیان شدید مطلب وہ کہتے ہیں نا سائی سیاسی جنگ ہوگی کانٹے کا مقابلہ ہوگا اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اسی نہیں مطلب جو وہ ساری میں صورتحال بتا رہا ہوں کہ کس کس کا کانٹے کا مقابلہ ہوگا تو یہ دو سیاسی جماعتیں اور تیسری جماعت ہے راہیہ پارٹی مولانا احمد دودھانوی ان کا چونکہ اپنا مذہبی ووٹ مطلب ان کی اپنی جماعت کا ووٹ ہے کافی بڑا ووٹ بینک ہے تو یہ تین امیدوار ان کے درمیان تو کانٹے کا مقابلہ ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں پھر آ جاتی ہے جماعت اسلامی جماعت اسلامی اس بار جھنگ میں بڑا ورک کر رہی ہے میں نے دیکھا ہے کہ جھنگ میں اس بار ان کے جھنگ سے پانچ سبائی اور ایک قوم اسمبلی کے ہلکوں میں امیدوار اترے میں اور مطلب فل انتخابی مہم جو ہے وہ جاری ہے تو ڈاکٹر عبدالجبار جو ہے وہ دوزار تیرہ میں بھی انہوں نے یہاں سے الیکشن میں حصہ لیا تھا وہ یہاں پہ مطلب اچھا حاصل ووٹ یہاں سے لے رہے ہیں آگے چلتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی طرف پاکستان پیپس پارٹی ہیدر بخاری ہیں امیدوار ہیں اور بڑی مطلب جو ہے یہ ان کا تعلق اس خاندان سے ہے بڑا سیاسی خاندان ہے بڑا نام ہے ان کے خاندان کا ان کی فیملی کا تو یہ یاد رکھئے گا جو پاکستان پیپس پارٹی کا اس بار جو ووٹ ہے نا اگر مطلب آپ یہ دیکھیں گے پچھلی گزش جو پہلے یہاں سے الیکشن میں پاکستان پیپس پارٹی کے جو امیدوار ان سے زیادہ ووٹ وہ کیوں ہوگا کہ میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ مطلب جو یوت ہیں وہ اب پاکستان پیپس پارٹی کی طرف جا رہے ہیں جو جس کو ہم نوجوانوں کا ووٹ کہتے ہیں نوجوان ووٹ کیونکہ حیدر بخاری خود بھی نوجوان ہے تو یوت کا جو ووٹ ہوگا اس بار دیکھئے گا میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہی میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اچھا خاص سا ووٹ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ یہاں سے لے کے جائے گی یہ آپ یاد رکھیں یعنی جو یوت ہے بڑی تعداد آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھیں تو پاکستان پیپس پارٹی بھی یہاں پہ بڑا مقابلہ کرنے جا رہی ہے اب آگے چلتے ہیں تو آگے بات کریں کہ یہاں پہ جو باقی امید وار سیدہ صغرہ امام جو ہے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں ازاد حیثیت سے وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ ووٹ تو جو ہیں وہ اچھا خاصہ لے رہے گی ووٹ توڑیں گی یہاں بات کریں گے جو نئے امید وار ہیں ناصر علیہین ٹیلپ کے ہیں ٹیلپ کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے ووٹ ملے گا اسی طرح ملی مسلم لیگ ہیں محمد منشاہ ہیں وہ بھی اچھا خاصہ جو ان کی جماعت کا ووٹ ہے ووٹ کو بھی اب یہاں پہ جو اصل چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے عوام کس کو منتخب کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی اہمچیل جس کے لیے آپ بلیو دیکھ رہے ہیں کہ عوام کسے منتخب کریں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ جو بڑا میچ ہے نا وہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ شیخ وقا سکرم ان کے درمیان بڑا میچ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ پہلی بار جو شخصیت کا ووٹ ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں یہاں پہ ابھی کچھ بھی کہنا میں کہوں کہ یہ جیتے گا یہ ہرے گا ایسی بات نہیں کیونکہ یہ تین امیدوار ہیں جن کے درمیان کیونکہ یہ پرانے وہ امیدوار ہیں جو پہلے بھی الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں شیخ وقا سکرم جو ہیں وہ یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں شیخ محمد یاکوب پہلے یہاں سے ایم پی ایم منتخب ہوتے رہے ہیں ان کا ایک بڑا ہلکہ ہے اور مولانا احمد دودھانوی ان کا چونکہ اپنی جماعت کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے پھر وہ سربراہ بھی ہیں اپنا جماعت کے تو تین امیدواروں کی درمیان تو جو ہے یہ بہت زیادہ مران عوام سوچ کیا رہی ہے اس وقت وہ بھی آپ ہوتا عوام سوچتی ہے جی کہ جو ہمارے مسائل حل کرے گا پہلے ہی آپ پر جو سیاست میں ہوتا یہ تھا کہ جو تھانا کچھری کے لوگ مسئلے حل کر لیتے تھے عوام کہتی تھی بس ٹھیک ہے نہیں اب عوام کی یہاں کی اس حلقے کی عوام کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے یہ حقیقت میں آپ لوگاں جو امیدوار دیکھنے والے ان کے لیے بڑی اہم معلومات عوام یہاں کے کہتی ہے جو ہماری ڈیویلٹمنٹ کروائے گا اور وہ کیسے کہ یہاں پر پہلے آج تک کبھی بھی ڈیویلٹمنٹ نہیں ہوئی یہاں پر ترکیاتی کام نہیں ہوئی نگرہ وزیراعلا پنجاب موسن نیکوی جو ہیں انہوں نے یہاں پر پہلے بار ڈیویلٹمنٹ کروائی یہاں کے ترکیاتی کام کروائیں لوگوں کے یہاں پر درینہ مسائل تھے سیوریج کا مسئلہ تھا جھنگ کی سیوریج کا بہت زیادہ مسئلہ تھا اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ ساپ پانی پینے کا پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ ہیلتھ ہیلتھ کے حوالے سے سہولتے ہیں وہ یہاں پر رہی ہیں صحت کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں عوام یہاں کی پھر ایک اب آپ کو پتہ ہے کہ 50 to 60% جو آپ کا یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا پہ اب جو یوتھ ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ پڑھ لکھ کے ہمیں بڑے مسائل ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ فیصلہ باد یا لاہور یا کراچی جانا پڑتا ہے اسلامباد جانا پڑتا ہے کام کے آج کے لئے اور سٹوڈنٹس جو ہیں انہیں کافی مسئلہ ہوتا ہے انہیں سرگودہ یونیورسٹری فیصلہ باد یونیورسٹری یا لاہور یونیورسٹری جانا ہوتا ہے اب یہ یونیورسٹری تو ہمارے پاس ہے لیکن وہاں بھی کافی سارے مسائل ہیں تو اس بار ایک بات یاد رکھیں کہ جو یہاں پہ عوام کی اس حلقے کی سوچ ہے وہ بڑی تبدیل ہو چکی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے شخصیت کا ووٹ تھا اب شخصیت کا ووٹ نہیں گا عوام اس بار وہ سوچ رہی گئے جو عوام کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی امیدوار لے گا عوام اس کو منتخل کرے گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے چاہے اس کوئی بھی ہے امیدوار اگر وہ یہ سمجھتا ہے کوئی بھی امیدوار کہ میں یہاں سے جیت جاؤں گا نہیں عوام جس کو سمجھے گی کہ یہ امیدوار چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہوگا کہ عوام کے مسائل میں ان کے جو اصل دلینہ مسائل اور ان میں عوام در سب سے بڑا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جہاں کو ڈویزن بنایا جا یہ ایسا مطالبہ ہے جو پیچھے کافی عرصے سے چل رہا ہے اور یہ جو مطالبہ ہے اب یہ شدت پکڑتا جا رہا ہے تو یہ وہ اہم مطالبات ہیں جو عوام چاہتی ہے کہ ہمارے حل اور اس بار عوام بڑا سوچ سمجھ کر اپنا ووڈ کاسٹ کرے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس حلقے کی کیونکہ اس حلقے میں باقی دوسرے جنگ کے حلقے ہیں این ایک سو آٹھ ہے وہاں پر ورڈ ٹو اون مقابلہ ہے اس پر ہم آگے دوسرے ویلوگ پر بات کریں گے کیونکہ بعد پر ذرا لمبی ہو جائے گی ایک این ایک سو دس میں لیکن چھنکہ یہ جو قومی سمجھلی کا حلقہ این ایک سو نو ہے یہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہے انہی طوال کے درمیہ تو یہاں سے کون منتقب ہوگا اس کا فیصلہ تو آٹھ فروری کو ہوگا لیکن اس سے پہلے یہاں پر گہما گہمی جیسے الیکشن کے دن مزدیق آ رہے ہیں گہما گہمی بھی یہاں بڑھتی جا رہی ہے ہر سیاسی جماعت اپنے جلسے مرکت کر رہے ہیں یہاں پہ جو عوام ہیں وہ بھی کیونکہ عوام کی یہاں پہ بڑی محرومی آئیں اس حلقے کی عوام کی بڑے مسائل ہیں اور عوام اسی کو منتقب کرے گی جو عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد ووٹ جس کو مرضی دیں آپس میں نفرت نہ رکھیں کسی کو برا بھلا مت کہیں پولنگ کے ڈے کسی کے ساتھ لڑے نہ جھگڑا نہ کریں یہ ہمارا اپنا شہر ہے ہمارا اپنا ملک ہے ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے ہم ایک دوسری کے پڑوسی ہیں ہر بندے کے اپنے نظریہ ہے اپنی سوچ ہے جس کو بھی ووٹ دینا چاہتا ہے وہ ووٹ کے لیکن آپس میں ایک دوسری کے خلاف مت باتیں کریں ایک دوسری کے ساتھ جھگڑا نہ کریں گالی گروچ نہ دیں اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل ازاری ہے ایک دوسری کے ساتھ مل کے رہیں ہمارا ملک پاکستان ہم نے اپنے ملک کے لیے ترقی میں اکردار ادا کرنا ہے ہم نے ایک دوسری کے ساتھ رہنا ہے ہمارا شہر ہے ہم اپنی شہر ووٹ ہم کیوں دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے عوامی جو نمائدہ جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم اسے منتخب کرنے میں اس کی مدد ہے تو بہرحال یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور مزید اس میں ہم آگے چل کے N108 اور N110 پر بات کریں گے اس کے بعد ہم چھانکیں جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس پر بات کریں گے اور انشاءاللہ ہم جو ویلوگ ہے وہ ڈیلی جاری رکھیں گے اور جو لیٹس اپ ڈیٹس ہوں گے N108 میں بڑی تبدیلی آئی ہے وہاں پہ بھی بات ہو تو آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سسکوائب کریں تاکہ انیوری الیکشن کے حوالے سے جو لیٹس ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتی ہیں